جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں قتل نہیں کروں گا ہاتھ نیچے رکھو اس کے بعد نوجوان کے بعد ہوتا ہے جوان وہ پچیس تیس سال کے بعد پھر ہوتا ہے جوان جوان ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد ہوتے ہیں بوڑھے ہاتھ اٹھائیں آپ بات سمجھ رہے آپ کو مسئلہ آئے گا ایک جا رہی تھی ایک خوبصورت سی جا رہی تھی سمجھ میں آگیا کچھ آگیا سمجھ میں ایک خوبصورت جا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا خوبصورت جا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا اور خوبصورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے کون ہو کہنے لگے تم پہ مرتے ہیں مر گیا ہوں تجھ بھی عاشق ہوں اس خاتون کو کہا کہ تُو نے میرے دل کو خرید لیا ہے چاہو تو مجھے بیچ دو چاہے تو آزاد کر دو چاہے تو چھری لے لو زبح کر دو اس لئے کہ زلیلوں کا کامی یہی ہوتا ہے کہا میری زندگی تلخ ہو گئی ہے میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں میری زندگی تلخ ہو گئی ہے میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں تیری مرضی ہے آزاد کرو بیچو یا زبح کر دو مجھے تیرے بغیر میری زندگی بالکل نہیں تیری زندگی بھی نہیں اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر ہے کیا چیز کی جس پر تم عاشق ہوں کہہ لے کہ کیا کہنا آپ پہ عاشق نہیں عاشق ہوں انچار اوپر ناز اوپر انداز اوپر رفتار اوپر گفتار اوپر تیری ہر چیز تیرا چلنا پھرنا تیرا حسن و جمال ایسا تو خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا کیا کہنا تیرے چال چلن کا اس لڑکی نے کہا وہ بے غیرت میں سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا وہ شوم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو میری بہن آ رہی ہے میری بہن ہے مجھ سے بڑی بہن ہے وہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پھر یہ ایک آپ حیران ہو جائیں گے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میری بہن پیچھے آ رہی ہے اس نے ایسے کیا دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنا سینڈل نکالا سینڈل جانتے ہو نا سینڈل جوتا نکالا چپل نکال کر کے ایک مارا دوسرا مارا تیسرا مارا کہنا لگے کتے کے بچے اگر میرے عاشق ہوتے تو دوسرے طرف نہ دیکھتے اگر میرے عاشق ہوتے تو پھر دوسرے طرف نہ دیکھتے تو اب آپ نے نوجوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا بڑوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اور جوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھوستے ہو پھر اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھوستے ہو جب میں نبی کا عاشق ہوں تو میری پگڑی نبی کی طرح کیوں نہیں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میری کمیس نبی کی طرح کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں شرمگاہ کی اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتا میں نبی کا عاشق ہوں تو نماز میری محمد والی کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں روزہ میرا نبی بھالا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں حج میرا نبی بھالا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں میرا کاروار نبی بھالا کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں نبی کی طرح حلال خور کیوں نہیں میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا میں اگر نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہاں گئی آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں لباس میرا انگریز والا سر میرا انگریز والا وہ میں نے کٹ بنایا سر کے انگریز والے بنا دی ہے شکل میں نے انگریز والی بنا دی لباس میرا انگریز والا بن گیا گھر میں میرا گانے چلتے ہیں سارا طریقہ میرا وہی انگریز والا میری پوری زندگی انگریز گئے پھر بھی عاشق رسول اے تو عاشق رسول ہے یہ تو انگریز جو غلام ہے عاشق اگر ہوتے تو دوسری طرف آپ نہ دیکھتے عاشق ہوتے تو پھر محمد کی طرف آپ دیکھتے اور محمد کے اٹھنے بیٹھنے کو نشست و برخواست کو دیکھتے ہیں